پاگل ایم ٹین جہاں گائز آج کے ٹیم میں اگر آپ یوٹیوب پر جاگر سرچ کر رہے ہو پاگل ایم ٹین تو اس کا چینل تو آرہا لیکن اس کے چینل پر جو بیڈیو ڈال رہا ہے وہ بندہ کوئی اور ہی ڈال رہا ہے ایڈیے سب دیکھ کر آپ سوچ رہو گے پاگل ایم ٹین کا چینل کسی بندے نے ہیک کر رہا لیکن گائز ایسا کچھ نہیں ہے آپ بیڈیو کے لاس طلق بنے رہنا آپ کو پتا چل جائے گا جہاں گائز آپ سوچ رہو گے اکھرکار پاگل ایم ٹین نے یوٹیوب کو مطلب کیوں چھوڑا تو بھائی اس کا ایک ریجن ہے وہ ریجن یہ ہے کہ پاگل ایم ٹین کو آج کے ٹیم اپ بہت یادہ ہیٹ ملے لگا اور وہ ہیٹ کسی نہیں دیا تھا ہماری انڈیا کی اوڈینس نہیں دیا تھا اور بھائی لوگ وہ ہیٹ کیوں دیا تھا آپ کو تو پتا ہوگا کہ جو بھی بندہ اس فری فائر کمیوٹی میں ایکیوز کرتے ہیں پاگل ایم ٹین کو بھائی دب کے ہیٹ ملتا اور اگر وہ انڈیا کا ہوتا تو تو بھائی اس کو اتنا ہیٹ ملتا کہ اس بندوں کو آخر کار اپنا یوٹیوب چینل ہی سیل کرنا پڑتا ہے یا پھر ڈلیٹ کرنا پڑتا لیکن اگر کوئی بھار کا کریٹری یہ کام کریں تو اس کو بھائی اور فل سپورٹ دیا جاتا لیکن گائز ہم یہ بات سائیڈ میں رکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آخر کار پاگل ایم ٹین چینل چھوڑ کے کیوں گا لوگوں بھی اپنے تھمدیل میں لگا کر ڈال دیا کرتے ہیں تو بھائی اس کے لاکھوں میں بیو چلے آتے تھے لیکن بھائی لوگ ایک ٹیم ایسا آیا تھا جو کہ یہ پاگل ایم ٹین کی کونٹروبرسی ہو گئی تھی بہت سوپیشل سے اور اس نے اس کو اوپر ایک بیڈیو بنائی تھی اور اس کو روشٹ کرا تھا اور ایکسپوز بھی کرتے ہیں جب اس بندے نے اس کو ایکسپوز کرا تو بھائی اسے دیکھ کر ہمارے ری فائر کمیونٹی کے اسٹار یعنی سکائی لوڈ نے بھی اس نیادہ فین فولوئنگ تھی اور یہ سب دیکھ کر اس کی سمجھ لو پاگل ایم ٹین کی بلکلی فین فولوئنگ گر گئی تھی لیکن بھائی لوگ یہ سب میٹر وہاں پر سول بھو گیا تھا پھر آیا گیم میں ٹویشت یعنی کہ پاگل ایم ٹین جو ہے وہ بھائی ایک اپلیکیشن کا پرموشن کرنے رہا تھا آخر کار پاگل ایم ٹین ہی نہیں تھا اس کے ساتھ کچھ کریٹر اور تھے اس کی اسٹار گیمر ہو گیا تو بھائی یہ سب دیکھ کر بنجید بھائی کو بہت ی فیر کی کمیوٹی کی اوڈینس وہ بلکل یادہ بھڑک گئی تھی اور وہ اتنا ہیٹ دینے لگی پاگل ایم ٹین کو جو کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اور آپ کو بنجید بھائی کا تو کریش پتہ ہوگا کہ ان کی کتنی یادہ فین فولوئنگ کیونکہ وہ ہماری فریفائر کمیوٹی کے بہت یادہ پرانے یوٹیو بھائی یہ سب بھی صحیح تھا یہ بھی معاملہ بلکل سمجھ گیا تھا لیکن بھائی لوگ ایک بار نونی شٹوپ گیمنگ کی لائیوش تیم میں پ ایکسپوس بھی کر دیا تھا اس کے بعد بھائی لوگ اس کی اتنی تغلی فین فولوئنگ گری جو کہ آپ لوگ نے سوچا بھی نہیں ہوگا ہاں گا اس کے ملینوں میں بیوز آتے تھے وہاں پر پچاس ایر بیوز میں آنا مسکل ہو گئے تھے اور یہ سب دیکھ کر بھائی لوگ یہ بہت یادہ گز سے مہ گیا تھا اور اس نے بہت سویشل کو شٹائق بھی ماری تھی لیکن بھائی لوگ یہی سب معاملہ سمجھ گیا تھا اور اس کو لگا کہ اس فریفائر کمیوٹی میں پاگل ایم ٹین کا کریز بلک بھائی اس کے چینل پر ویڈیو اور کوئی ڈال تھا جب یار میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ پاگل ایم ٹین کے بیوز بھی اچھے آتے تھے اور وہ فیک اور اچھی اپلیکشن کا پرموشن بھی کرتا تھا اس سے بھی اس کو پیسے ملتا تھا اور بھائی لوگ وہ یوٹیوب سے بہترہ پیسے کام آتا تھا لیکن تب بھی اس نے فریفائر کمیوٹی کو کیوں چھوڑا یہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کے ٹیپ میں پاگل ایم ٹین کا کریز بیلکل ہی ختم ہو گیا ہے اور اس کے چینل پر ویڈیو ڈال تھا وہ بھائی کوئی دوسری اور کا ٹریکہ ہے اب گائیز اس میں آپ کیا کہنا مجھے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہونا تو آپ اس ویڈیو ایک لائک کر کے چینل کو بھی اچھے سسکیب کرتے جانا